ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا کانا حکیم شاہد میں آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں مردانہ کمزوری ٹائمنگ یا پھر صورت انزال ذکاوتہ ہس کا ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کی ٹائمنگ کو بالکل ٹھیک کر دے گا آپ کو اسابی اسبی یا پھر اس کے علاوہ صورت انزال کا مسئلہ ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے شوگر کی وجہ سے یا پھر اسابی کمزوری کی وجہ سے یا پھر ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ان تمام مسائل کو مستقل طور پر ٹھیک کرتا ہے ناظرین ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ آپ کو حیران کن ریزلٹ دے گا اور آپ اس کو استعمال کریں گے دعائیں دیں گے تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں نسخے کی طرف جانے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس نسخے کو آپ کو بار بار استعمال نہیں کرنا پڑے گا یہ نسخہ آپ نے بس ایک دفعہ کھانا ہے ایک مہینہ کھانا ہے دودھ کے ساتھ کھانا ہے چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے چاہے شادی نہیں ہوئی یہ شادی ہونے جا رہی ہے اور غلطیاں کر کر کے آپ پچھتا رہی ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام یہ مسائل جو ہیں مستقل طور پر ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس نسخے کو استعمال کرنا آپ کیلئے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو دوبارہ جوان بنا دے گا تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں ٹائمنگ کے لیے جی ہربل کیپسول ہے ویسے یہ آپ ماجون بھی بنا سکتے ہیں گولیاں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے جی موچنس لینا ہے دس گرام اس کے بعد یہ اپنے دار چینی لینی ہے دس گرام اس کے بعد کرمفل آپ نے لینا ہے دس گرام جنسنگ لینا ہے دس گرام اکر کرا لینا ہے دس گرام اس کے بعد کشتہ شنگرف لینا ہے دس گرام ساتھ میں آپ لے لیں جی موشلی سفید یہ آپ نے بیس گرام لینا ہے اور ساتھ میں ہرمل بیس گرام زافران ایک دولا سالہ مصری بیس گرام ٹھیک ہے جی یہ جی پاورڈر بن جائے گا پاورڈر بنا کے اس کو آپ صبح و شام استعمال کریں ایک مینا استعمال کر لیں بہت کمال کی چیز بنے گی آپ کھائیں گے یاد کریں گے اچھا ناظرین آج کے لیے بس اتنا تھا اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے نمبر نوٹ فرمالیں 0301 706 802 اسی کے اوپر ویٹس ایپ نمبر بھی ہے اور کوئی بھی معلومات لینی ہو رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گوڑ بائی